آرام سے بریک کو چھوڑو آرام آرام سے آرام یہ چھوڑ دیا گیا جی بریک اب بریک تو چھوڑ دی گئی مگر ویل جام ہے یہ بہت مسئلہ کو دیکھا ہے لیکن کسی نے بھی اس کو ٹھیک نہیں کیا یہ مہینہ ہو گیا مہینہ ہو گیا ایک مہینہ سے جام ویل پہ جا رہا ہے ہاں بھی چھوڑو یہ گاڑی آپ پہ خود جاتا ہے اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو اس گاڑی کا مسئلہ ہو گیا تھا ایک فالڈ ہو گیا تھا اس کے جو ویل ہیں وہ جام ہو رہے ہیں ویل گرم ہو رہے ہیں جام ہو کے گرم ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کچھ کام بھی کروایا ہے وہ انہی سے پوچھیں گے آپ کو بتائیں گے ہینو ون جے گاڑی ہے ایف ایم تو اس کا مسئلہ خان صاحب سے پوچھیں گے اس کا مسئلہ کیا ہو گیا تھا خان صاحب ہمارے جو ویور ہیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ کی گاڑی کا کیا مسئلہ ہو گیا تھا ہمارے گاڑی کا ویل جام ہو رہا تھا بہت کوشش کیا ہے بہت مسئلہ کو دیکھا ہے لیکن کسی نے بھی اس کو ٹھیک نہیں کیا اچھا یہ آپ نے کب سے یہ جام ہونے لگا یہ مہینہ ہو گیا مہینہ ہو گیا ایک مہینے سے جام ویل پہ جا رہا ہے کبھی بند کرتا ہے کبھی کیا کرتا ہے جب بھی یہ ویل جام ہوا ہے تو آپ نے کون کون سا اس کا کام کیا ہے ہم نے سروہ بھی کول آئے ٹھیک ہے وال بھی کھولا ہے پیٹل وال بھی کھولا ہے اس کے اندر کیا سماان ڈالا گیا ہے اس کے اندر جو سامات ہم نے بدلی کیا ہے ایسا ہم نے کوئی چشک نہیں چھوڑ رہی تھی ہے پھرنیتس نہیں کرنا پھر آپ اپنے ویلوں کو بند کر چندیل بدل رہت ہے ہم نے آئی وی پر بند کیا گرم ہو جاتا تو شمع ہوتا جاتا چار ویل کرم ہو جاتا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہوگیا جیسے کے خان صاحب نے آپ gate یہاں پہ پیڈل وال لگا ہوتا ہے وہ بھی کھولا گیا ویل کون کون سے جام ہو رہا تھا اور پرلی سیٹ والا ویل جام ہو رہا تھا اور ایک جو ہے یہ بھی دونوں جام ہو رہا تھا ایک یہ والا ایک وہ والا جو اس کے بوسٹر لگا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ پیچھے والے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آگے والے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جو اس کا بریک بوسٹر ہے وہ ہے یہ والا تو اس بریک بوسٹر کو کھول کے اس کی بھی کٹ ڈالی گئی ہے اور اس کا مکمل مطلب ہے کام کیا گیا ہے اس وال کا بھی کام کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کھلوایا ہے تو وہ پھر بھی سیٹ نہیں ہو سکی تو الحمدللہ ابھی بلکل ٹھیک ہے میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنا کو ملیا ہے ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کر دینا تو اس سے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے تو چینل پر نہیں ہوئے چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب بھی کر دینا بیل ایکن دبا دینا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو اس ویل کو جیک لگایا ہوئے اوکے تو یہ ویل دھوم گیا ایک منٹ پریشر پورا ہے وہاں سے پورا ہے ہاں جی دباؤ یہ دبا دی گئی بریک اور یہ اوکے آرام آرام سے بریک کو چھوڑو آرام آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے یہ چھوڑ دیا گیا جی بریک اب بریک تو چھوڑ دی گئی مگر ویل جام ہے دیکھیں ویل جام ہے بریک چھوڑ دی گئی ہے تو اگر ہم اس کا چیک کرتے ہیں اچھے سے اس طرف سے اس کا گاڑی بند کرو گاڑی کو بند کر دو تو یہاں سے ہم نے اس کا جو ہے پیپ نکالنا ہے پیڑل وال والا یہ پیڑل وال والا پیپ کھولو یہ والا انیس کی چابی کا تو یہ کھولنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمیں جو ہے پرفیکٹ پتہ چلے اور اس کا مسئلہ دیکھیں کہیں پیڑل وال کی طرف سے تو نہیں ہے ہم نے اپنی طرف سے تسلی سے چیکنگ کرنا ہوتا ہے بھلے ٹھیک ہے انہوں نے بہت سارے چیزیں کھولی ہیں تو یہ پیڑل وال کا پیپ کھل چکا ہے ہاتھ رکھتے ہیں یہاں پہ کوئی محسوس نہیں ہو رہا ہاں جی ویل گماؤ ویل گماؤ فری ہوا ہے فل جام ہے فل جام ہے نا فری نہیں ہوا تو ابھی تک اس سے فری نہیں ہوا اب یہاں سے ہم نے اب یہاں سے وال کھولنا ہے وال کھول کے دیکھنا ہے یہ اس ٹیم بریک چھوڑی ہوئی ہے بریک یہاں سے چھوڑی ہوئی ہے مگر ویل پھر بھی جام ہے اور اس کا پیچھے والا وال کھولتے ہیں یہاں سے پرفیکٹ جو ہے میں پتہ انشاءاللہ انشاءاللہ چل جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں پیڑل وال کی طرف سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یہ جی کھل چکا ہے ہاں جی ابھی ویل گماؤ ابھی فری ہو گیا نا ابھی فری ہو گیا نا ابھی اس کو کھولنے سے فری ہو گیا ابھی یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے اس کا مسئلہ کس طرف سے اس طرف سے جا اس طرف سے اس کو ادھر ہاتھ رکھ دیا ابھی بریک دباتے ہیں ہاں جی دباؤ بریک ٹھیک ہے بریک دبا دی گیا ہاں جی چھوڑو دیکھیں وہاں سے ہم نے بریک چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے پریشر ختم ہونا چاہیئے تھا جیسے ہم نے بریک چھوڑی ہے اب آرام آرام سے چھوڑو پریشر تھا اس میں دباؤ بریک چھوڑو اب یہاں سے بریک چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ بریک وہاں سے چھوڑتے ہیں یہاں سے ریلیس ہوتا ہی نہیں ہے پریشر جب یہاں پہ جمع رہے گا تو پسٹن کو دبا کے رکھے گا پسٹن کو چھوڑے گا ہی نہیں اسی لئے جب نہیں چھوڑے گا تو بریک جام رہنی ہے تو اسے کھولتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ سیٹ کریں گے تو ماشاءاللہ اسے کھول دیا گیا ہے تھوڑی سی میں اس کی ورکنگ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ضرور ملے جو بلکل نہیں جانتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہوں گے خیر یہاں سے پریشر رہتا ہے ٹینکی کی طرف سے جو آتا ہے لگاتار اس میں رکا رہتا ہے جب پریشر پورا ہو جاتا ہے یہاں پہ آ رہے ہیں دو پیپ ایک پیپ ہے جو پیڈل وال کا ہے دوسرا پیپ ہے جو یہاں سے جاتا ہے کہیں بھی آپ لے جائیں شاید ٹریلے کی طرف جا رہا ہو جا پھر دوسرے بوسٹر کی طرف جا رہا ہو اس کو ہم نے دیکھنا نہیں ہے اس میں دو ہی فنکشن ہے ایک جو ہے بریک دبانے سے پریشر آتا ہے دوسرا جو ہے یہاں سے پریشر رکا رہتا ہے جیسے یہاں سے بریک دباتے ہیں تو یہی پریشریا جاتا ہے واپسی جو پیڈل وال کی طرف سے ھا رہا ہے اور جب بریک دبائی جاتی ہے دبانے کے دوران یہاں پریشر لچھتا ہے جیسے ہی پریشرور آتا ہے بریک بوسٹر کا کام ہے بریکília دب گئی بوسٹر میں پریشر چل ہو جاتا ہے وہ ہی پریشر اس میں واپسی بھی آنا ضروری ہے جو اپسی لا Release ہے تو پریشر جب واپس نہیں آئے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ مسئلہ جو ہے اس میں ہے اس نے یہ پریشر کو ریلیس ہی نہیں کر رہا تو جب یہ پریشر کو ریلیس نہیں کرے گا تو ساپ زہر ہے بریک نے جام رہنا ہے پریشر یہاں سے چلا تو گیا ہے جتنا پریشر چلا گیا اتنا اس کو واپسی کرنا چاہیے تھا اسی لیے یہاں سے واپسی نہیں ہو سکا اس وجہ سے ویل جام رہتا ہے تو اسے کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے تو یہاں پہ اس کے بلڈ کھول دئیے گئے ہیں تو جیسے بلڈ کھولا یہ اوپر سٹک ہو گیا اگر میں آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھیں جس بھائی نے اگر وال کھولے ہیں اس کو ضرور پتا ہوگا تو یہ اس کا پسٹن اور اس میں جو ہے سپرنگ آپ دیکھیں کتنا بڑا ڈالا گیا ہے تو یہ جو کہ سپرنگ اس میں ہوتا ہی نہیں ہے اتنا بڑا چھوٹا سپرنگ ہوتا ہے تو خیر انہوں نے اپنی طرف سے فل کاری گری کی ہے مگر پھر بھی سیٹ نہیں ہو سکی تو یہاں پہ ہم نے آگے کھولنا ہے آگے اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے یہ سپرنگ نہیں ہونا چاہیے تھا تو خیر اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے یہ بہتری کے لیے ہے تو الحمدللہ مکمل ہم نے اس کو کھول دیا اور اس کی مکمل تحقیقات کر کے اس نتیجت تک پہنچے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے کیونکہ ہم نے مسئلہ ضرور دیکھنا ہے ایسے نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے اس سے نکل ہے ایک تو جو ہے یہ ہلکی سی کریک نظر آ رہی ہے یہاں پہ تو ہلکی سی کریک نظر آ رہی ہے تو زیادہ مسئلہ یہ نہیں ہے اور مسئلہ ہے مسئلہ اس طریقے سے ہے یہ جو ہے جب یہاں سے اس طریقے کے فٹنگ ہوتا ہے تو یہ جو تھا تھوڑا سا اوپر تھا تو جب یہ تھوڑا سا اوپر تھا یہاں پہ وال اس کا ٹیچ ہو رہا تھا یہاں پہ اس طریقے سے جب یہ وال ٹیچ ہو رہا تھا پریشر اس کا یہاں سے ریس ہی نہیں ہو رہا تھا نیچے نہیں نکل رہا تھا اب یہاں پہ لگایا ہے ہم نے اور جو ہے یہ والی تو یہ والی ہم نیو دوسری لگانے لگے ہیں تو یہ انشاءاللہ فٹنگ کریں گے اس کی جو ہے اندر والی سیٹ تھوڑی سی اوپر ہے اوپر ہے یہ وال جو ہے تھوڑا سا نیچے رہنا ہے تو اس طریقے سے اس وال نے تھوڑا سا اس سے نیچے رہنا ہے یہ جیسے کہ یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا نیچے ہے اور اس کا اور اس کا فاصلہ بڑھ گیا ہے تو خرے میں فٹنگ انشاءاللہ 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 بلکل سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ لگا دیا جی وال تو کرتے ہیں یہاں سے چیک ہاں دباؤ چھوڑو دباؤ چھوڑو تو ماشاءاللہ بلکل ٹھیک تو لگاتے ہیں رنگ لگاؤ رنگ لگاؤ اس کو فٹ کرو یہ پریشر پورا ہو چکا ہے تو چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ وال فٹنگ ہو چکا ہے تو ہاں جی بریک دباؤ چھوڑو دباؤ چھوڑو ہاں جی ویل گماؤ ویل گماؤ ہاں گماؤ گماؤ دو گماؤ دباؤ بریک چھوڑو اب فری گھوم رہا ہے نا دباؤ چھوڑو بریک دباؤ ایسے ایسے چھوڑو دباؤ فل دباؤ جام ہو گیا چلو چھوڑو ایسے ایسے چھوڑو ایسے ایسے چھوڑو چل کے سہی ہے ماشاءاللہ دباؤ چھوڑو ایسے ایسے چھوڑو 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 سہی تو ماشاءاللہ کلیر ہو چکا ہے تو اتارتے ہیں جی جیک چھوڑو 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 یہ گاڑی آپے خود جاتا ہے یہ دیکھو پیچھے بھی چلا گیا ہے سہی ہے ابھی تھوڑا سا آگے کرو تھوڑا سا آگے کرو بریک دباؤ چھوڑو بریک چھوڑو یہ جا رہا ہے پیچھے یہ جا رہا ہے ابھی دوبارہ آگے کر کے بریک دباؤ وہاں پہ کیونکہ یہ پیچھے جا رہا ہے چھوڑو بریک یہ جا رہا ہے پیچھے کیسے ہے فری ہے نا ابھی ابھی صحیح ہے نا دوبارہ چیک کرلو دوبارہ چیک کرلو چیک کر رہا ہے تاکہ چیک کر رہا ہے تاکہ کیسے ہے صحیح ہے ابھی اچھے سے چیک کر لیا نا چلو جی ماشاءاللہ